امانت اللہ کی امانت میں خیانت ایڈی پہنچے امانت اللہ کے گھر کیا کچھ ہوا ایڈی کے دوارہ کیا کاروائی کی گئی یہ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے نمزکار میں ہوں آشی اسری پارٹی اور تازہ اور بڑی خبر صبح صبح یہ آئی کہ امانت اللہ کے گھر جو عام آدمی پارٹی کے دلی کی اکھلا سے ویدھائک ہیں ان کے گھر ایڈی کی ٹیم پہنچی معاملہ سال دوہزار سولہ کا ہے جب وقف بورڈ کی سمپتیوں کو اپنے منمانے طریقے سے قرائے پر دینے اور وقف بورڈ کی منی لانڈرنگ سے کنیکشن کی باتیں سامنے آئی تھی دوہزار سولہ کے اس پورے معاملے میں ایڈی نے جانچ پرتال کرنے کے لیے ایک بار پھر امانت اللہ کے گھر کا رخ کیا گھر کا دروازہ بہت دیر تک نہیں کھلا امانت اللہ گھر کے اندر ہی موجود تھے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی رہی دستک اب دھیرے دھیرے تیز آواز میں پڑھنے والی دستکوں تک بدل گئی یہ بہت کم سمیہ میں ہوا اور کافی دیر تک جب انتظار کیا گیا گیٹ نہیں کھولا گیا امانت اللہ کے گھر کے بار ایڈی کی ٹیم موجود تھی اسی دوران سوشل میڈیا پر الگ الگ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے بیان بھی سامنے آنے لگے جو کہ عام آدمی پارٹی کا ایک ہمیشہ سے یو ایس پی رہا ہے کسی بھی نیتا کے گھر جب ٹیم جانچ کے لیے پہنچتی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا کے گھر خاص کر کے تو وہاں پر ٹیم پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر سڑکوں پر پردرشن کرنے اور یہ بتانے کے کے لیے سمپیتھی گین کرنے کے لیے نیتاؤں کی فوج اتر جاتی ہے حالانکہ زیادہ تر نیتا تو اس وقت سلاکھوں کے پیچھے ہیں اروند کیجریبال سمیت سنجے سنگھ جو زمانت پر چھوٹ کر آئے تو ان پر ابھی ایک دباؤ ہے پارٹی کو لے کر چلنے کا حالانکہ ان کے دوارہ جو ویڈیو سندیش بھیجا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جس طرح امانت اللہ کے گھر پر ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے انہیں پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں سنجے سنگھ نے کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں اور اس کے علاوات امانت اللہ نے جو ویڈیو جاری کیا جب ایڈی کی ٹیم ان کے گھر کے باہر موجود تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تانہ شاہ کے اشارے پر ایڈی کی ٹیم میرے گھر پہنچ گئی ہے اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے یہ ٹیم یہاں پر آئی ہے اور ایڈی کی کارروائی کے دوران کئی اور سوشل میڈیا پر ایکس پوسٹ بھی سامنے ہے جس میں حال ہی میں سترہ مہ انہیں بعد زمانت پر چھوٹے منیش سودیا نے بھی پوسٹ کیا اور انہوں نے بھی کئی گمبیر آروپ ایڈی کی ٹیم پر لگا حالکہ ایڈی کی ٹیم کے دوران سبھی آروپوں کو سرے سے خارج کیا جا رہا ہے اور سنجے سنگھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ تیرہ گھنٹے تک پوچھتا اچھ ہو چکی ہے سال دوہزار سولہ کے اس معاملے میں ایڈی کی ٹیم کو کچھ نہیں ملا تھا اور ایک بار پھر سے صرف پریشان کرنے کے نیت سے عام آدمی پارٹی کو پ امانت اللہ خان کے گھر پہنچی ہے سرکار کو چھتانا چاہتی ہے کہ تم یہ جو حدکنڈے اپنانا چاہتے ہو اپناو تمہارے سال میں عام آدمی پارٹی کسی بھی روپ سے شکے گی نہیں لڑتی رہی ہے لڑتی رہے گی امانت اللہ پر جو معاملہ ہے وہ بھی ہم آپ کو ایک بار وستار پوروک بتایتے ہیں دراصل امانت اللہ نے ایک ویڈیو شیئر کر کے جب کہا سرچ وارنٹ کے نام پر ایڈی کا مقصد صرف مجھے گرفتار کرنا ہے اور نوٹس کا جواب بھی میں نے دے دیا مجھے دو سال سے یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں دراصل دوزار سولہ کا یہ پورا مقدمہ ہے پورا معاملہ ہے فرضی طریقے سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے سی بی آئی نے خود کہا کہ کسی بھی طرح کا بھرشہ چار یا لیندن نہیں ہوا ان کا مقصد ہمیں اور ہماری پارٹی کو توڑنا اور جیل بھیجنا ہے اور جیل بھیجیں گے تو ہم تیار ہیں مجھے کوٹ پر پورا بھروسہ ہے یہ امانت اللہ خان نے کہا اہم آدمی پارٹی کے ودایق دلی وقف بورڈ سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں ایڈی کی جانچ کے دائرے میں ہیں اور آپ ودایق پر آروپ ہے کہ دلی وقف بورڈ کے فنڈز کا غلط طریقے سے استعمال کرنا اور اتنا ہی نہیں وقف بورڈ کے تتکالین سی او نے اس طرح کی عوید بھرتی کو لے کر بھی بیان دیا تھا جس میں کئی باتیں اور سامنے آئی تھے یہ امانت اللہ خان پر آروپ ہے کہ دلی وقف بورڈ کے ادھاکش کے روپ میں انہوں نے 32 لوگوں کو عوید طریقے سے بھرتی کیا اور اس کے ساتھ یہ انہوں نے عوید روپ سے دلی وقف بورڈ کی کئی سمپتیوں کو قرائے پر بھی دیا ہوا ہے دراصل ستمبر 2022 میں اینٹی کرپشن بیوری یعنی ای سی بی نے امانت اللہ خان سے پوچھتاچ کی تھی اور اس آدھار پر قریب چار جگہوں پر چھاپے ماری بھی کی گئی تھی اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ دو عوید اور بینہ لائسنسی پسٹل بھی اس دوران ان کے گھر سے برامت ہوئی تھی اس کے علاوہ کارتوس گولہ بارود بھی برامت کیا گیا تھا بتائیے بھی جا رہا ہے اور بعد میں امانت اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں 28 دسمبر 2022 کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا فیلحال امانت اللہ کو گھرتا ہوا دیکھ عام آدمی پارٹی کے جو نیتا جیل سے باہر ہیں وہ اس پورے معاملے پر ان کے بچاؤں میں اتر آئے ہیں اور پوری عام آدمی پارٹی لگاتار اب اس پورے معاملے کو لے کر بیانوازی کر رہی ہے ایڈی پر کئی گمبھیر آروپ لگائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کر کے سنجے سنگھ نے بھی کئی گمبھیر آروپ ایڈی کی ٹیم پر لگائے ہیں اور سنجے سنگھ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل ان کا یہ کہنا ہے کہ ایڈی کی نردتہ دیکھئے امانت اللہ خان پہلے ایڈی کی جانچ میں شامل ہوئے ان سے آگے کے لیے سمع بھی مانگا گیا اور ان کی ساسوں ماں کو کینسر ہے ان کا آپریشن ہوا ہے گھر میں صبح صبح دھابہ بولنے کے لیے پہنچ گئے امانت اللہ خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن موڈی کی تانہ شاہی اور ایڈی کی گندہ گردی جاری ہے یہ کہنا ہے عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کا اور اتنا انہیں اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح کی ابھی تک جانکاری مل رہی ہے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ ابھی کچھ اور سمیں ایڈی کو یہاں پر لگ سکتا ہے اور ایڈی کے دوارہ جو کاروائی کی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی کے بدائے کہ امانت اللہ خان کے گھر ایڈی کی ٹیم نے دھابہ بول دیا ہے دراصل سنجے سنگھ سے لے کر منشت ہو دیا تک سب نے سوسنا دے دی کی ایڈی کی ٹیم آگئی ہے سب تیار ہو جاؤ اس لئے امانت اللہ خان نے ایڈی کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر ایک پوسٹ بھی کیا ایڈی کی ٹیم امانت اللہ خان کے گھر پہنچی تھی اور ان کے دوارہ نردائتہ اور تمام طرح کے شبدوں کا استعمال ایڈی کے خلاف کیا گیا دراصل ایڈی کے ادھیکاریوں کو امانت اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا بھی جا سکتا ہے جو ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں گھر کے اندر ایک بزرگ محلہ بیڈ پر بھی لیٹی ہوئی ہے دراصل کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ وہی محلہ ہیں جن کو سنجے سنگھ بتا رہے ہیں کہ یہ امانت اللہ خان کی ساسوں مائیں جن کا کینسر کا آپریشن ہوا ہے برحال ایڈی اپنی کارروائی کر رہی ہے اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور اس سیاسی باوال کو لے کر کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا چنل کو سبسائب کیجئے گا اور اس خبر کو لے کر اور اپ ڈیٹ لے کر ہم آپ کے پاس آئیں گے اس ویڈیو کے سمبند میں کچھ کہنا چاہیں گے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں